حضرت شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کرو دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا غرور سے اے عمل کرنے والے اخلاص پیدا کر ورنہ فضول مشکت ہے جب تجھے کسی حالت میں رکھا جائے تو اس سے آلہ کی آرزو نہ کر اس سے ادنہ کی خواہش کا ارادہ کر دنیا دار لوگ جب اپنے خالق سے ہی راضی نہیں ہیں تو اے بندے تجھ سے کیوں کر راضی ہوں گے جلی نہ کر جو کام اجلت کرتا ہے خطا کرتا ہے یا اس کے قریب ہو جاتا ہے اور جو تاخیر سے سمجھ کے کام کرتا ہے سائب ہو جاتا ہے یا قریب السواب جلبازی چیطان کی طرف سے ہے اور دیر و تاخیر رحمان کی طرف سے ہے اپنے نفس سے جہاد کرنے والے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کے لیے موت ایسی ہے جیسے پیاسے آدمی کے لیے تھنڈا پانی پینا خالق کے قریب ہونا چاہتا ہے تو مخلوق پر شفقت کرو تیرا عمل تیرے اقائد کی دلیل ہے اور تیرا ظاہر تیرے باطن کی علامت ہے جب کوئی بندہ گناہ کرتے وقت اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتا ہے پردے ڈال دیتا ہے مخلوق سے چھپ جاتا ہے اور خلوت یعنی تنہائی میں خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے اپنی طرف سے دیکھنے والوں میں سے صرف مجھ ہی کو کم تر سمجھا ہے کہ سب سے پردہ کرنا ضروری سمجھتا ہے اور مجھ سے مخلوق کے برابر بھی شرم نہیں کرتا وہ کیا ہی بدنصیب انسان ہے جس کے دل میں اللہ پاک نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے وہ رزق کی فراہمی جس پر شکر نہ ہو اور معاش کی تنگی جس پر سبر نہ ہو وہ فترہ بن جاتی ہے اگر سبر نہ ہو تو تنگ دستی یا بیماری وغیرہ ایک عذاب ہے اور اگر سبر ہو تو کرامت اور عزت ہے مساکین کو ناخش رہ کر اللہ پاک کی خوشنودی ناممکن ہے جو مسیبت تم پر آئے اس کا علاج مساکین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے افلاس پر رضا مندی بے حد ثواب کا موجب ہے جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے در سے اندھا ہے تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے اس طرح کی اچھی وڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں موسیقی موسیقی